بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے ویسے تو درود شریف کسی وقت جب موقع کی قید کے بغیر قسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاقید کی گئی ہے ان میں ایسے کچھ تو مشہور ہیں مثلا ہر نماز کے آخری تشاہد میں کنوت ویتر کے آخر میں نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ میں ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بیجا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تاریخ وآلہ وسلم بیان کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجے اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بیجے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم موزن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے پھر مجھ پر درود بیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں بیجتا ہے یعنی دس مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور اس سے نکلتے ہوئے پہلے درود شریف پڑھیں اور پھر مسنون دعا پڑھنی چاہیے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی بعض خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لہٰذا تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جست عطر تو وہ سیدھا ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ایک اچھی بات دوسرے تک پہنچانا بھی صدقہ ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ